تو فائنلی میری گویہ کا ڈریس تیار ہو کے آگے ابھی میں آپ کو تکھاتی ہوں ایک اسٹچ ہو کے کیسا بنائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری پیاری سی وائٹی فیملی اور میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حالے کیسے ہیں سب کو اپنے بزوامان میں رکھے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں ان پیٹ پارٹ ہوں اور حاضر ہوں آج ایک نئے چیلنج کے ساتھ جی جناب چیلنج ہے میرے لئے کیا ہے میں سے مجھے ایک بات بتا دوں چیلنج ایک سرپ کرنا مجھے اچھا لگتا ہے تو آج کی چیلنج یہ تھا کہ میں کر رہی ہوں یہ دانے صاف اور دانے اتنے زیادہ گندے جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں نا کوتھ رہے تو بہت زیادہ کوتھ رہے تھے کچھ تو یہ جو جب تھریشر کرتے ہیں اور نیچے گرتے رہتے ہیں نا تو نیچے سے کٹھے کر کے تو وہ لے کے آئے تھے میرے ہزبین گھر تو باقی دانے ہم نے مشین سے صاف کروالی تھے لیکن یہ تھوڑے سے تھے کچھ جن کو مجھے گھر پہ اس طرح سے صاف کرنا تھا تو اس کے لئے مجھے ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا تو آج نکال لیں میں نے کہا چلو میں جنہیں صاف کر ہی لوں تو ویسے میں نے یہ کام کبھی پہلے نہیں کیا دنگی میں فرس ٹائم کر رہی ویسے میں کرتی ہوتی ہوں دانے صاف لیکن مشین سے صاف ہو کے آتے ہیں تو اس طرح سے صاف کر لیتی ہوں لیکن یہ اتنے زیادہ کتھرے دانے جو تو فرس ٹائم صاف کر رہی تھی بہرحال اسے چیلنج زمین کے میں نے ایکسپٹ کیا اور پھر میں نے اس چیلنج کو کمپلیٹ کیا تو میں نے فائنلی دانے صاف کر ہی لی ہے اور پھر فٹا فٹ سے دانے صاف کی ہے یہاں سے سارا کچھ اٹھایا اور پھر فرش دویا اور اس کے بعد میں آگئی کچن میں اس سے مجھے اچھا خاصا ٹائم لگا تھا کیونکہ زیادہ گندے تھے دانے پھر وہ لوگی زیادہ کتھرے تھے تو زیادہ ٹائم لگا مجھے اس کے بعد میں آیا گئی یہاں پہ میں نے بنایا ہے دال کیمہ اور دال کیمہ بنانے کے بعد پھر کھانے مہنے سے فارغ ہونے کے بعد اب جناب ایک اور چھوٹا سا چیلنج اور وہ کیا تھا پچھلے میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی شوپنگ کی چودہ گست کے کپڑے لینے کے لیے ہم گئے تھے بچوں کے تو ہادیے کے لیے میں لے کے آئیتے ہادیے کے لیے ہم لوگوں نے کپڑا لیا تھا میری سسٹر کی بیٹی کے لیے ہادیے کی ہاں میری اپنی بیٹی ہادی کے لیے اور میری بتیجی کے لیے تو ہم لوگوں نے کٹھے کپڑا لے لیے ساتھ میں یہ لیس لے کے آئے ہیں اور اب جو ہے تو میری سسٹر نے یہ سٹیچ تو اس نے کرنا ہے لیکن کٹنگ کر کے مجھے بے بیج دیا ہے کہ یہ اب اس کے اوپر مجھے پھول لگا کے دوں پھول لگانا تھا اس کے اندر ایک ادد موتی لگانا تھا اس طرح سے ڈیزائننگ کرنا تھی سو پھر میں جو کھانے سفارے ہونے کے بعد اس کام پہ لگ گئی تو یہ یہاں پہ میں نے وہ لیس تھی اس کو ایرسائرہ پور الگ الگ کی اور اس کو میں نے اس کے اوپر پھل لگایا ہے سوئی دھاگے کے ساتھ میں سے گون سے نہیں چھپکا ہے بلکہ سوئی دھاگے کے ساتھ لگ گئے ہیں تو یہ بھی جناب ہو گیا میرا چیلنج پورا اور اس کو میں نے اب دیکیا اب میں سسٹر کو بھیجوں گی اور پھر وہ اسٹیچ کریں گی اسٹیچ کر کے جب آئے گا میں آپ کو دکھاؤں گی کہ فائنلی وہ کیسا بنا ہے اس کے بعد میں جب یہ کام کر رہی تھی تو ساتھ میں میرے بیٹے لگے ہیں جناب اپنے لیے لڈو بنا رہے ہیں سو میں نے سوچا کہ اونا میں یہ بھی آپ سب کیسے شیئر کروں آپ کو دکھاتی ہوں لڈو لے گے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جناب اکسر ہی گیم پوری ہونے سے پہلے ہی ہو جاتی لڈو لڈو جو ہے تو گئی بھاڑ میں تو کچھ حیثہ ہی سین چلتا رہتا ہے بچے حیثہ ہی کھیلتے ہیں لڈو کبھی کوئی ایک آدھی گیم ہوتی جو کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ بتا نہیں کتنی لڈو پھاڑ لی تو آج ہم یہ مارے گھر میں ایکسری ٹیبل پڑھا کہتے ہیں ہم یہ ہم اس پر بنا آ لیں میں نے کہا چلو بنا آ لیں کسی کام میں لگے رہے بزی رہے تو اچھا ہی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ جناب بن رہے ہیں لڈو اور اس کے بعد پھر جو ہے تو میرے پاس آگئے تقریبا شام کے پانچ بچوں کے ہیں اور ٹیشن کے بچے پڑھنے کیلئے آگئے ہیں تو اب میں جو ہے تو بچوں کو پڑھاتی ہوں اور ساتھ ساتھ جو ہے تو آپ کے ساتھ اپنی روٹین بھی شیئر کرتی جاتی ہوں تو یہ جو ہے تو ہادی کے کپڑے آج میں نے تیار کرنا تھا کیونکہ ان کے سکول میں جو ہے تو فورٹین اگست کی جو سیلیبریشن ہے وہ ٹیل کو کر رہے ہیں تو کیونکہ سنڈے آ رہا ہے پھر مونڈے کو بھی انہوں نے چھٹی دی ہے سکول کی تو سیلیبریشن وہ جو ہے تو ٹیل آگست کے ہی کر رہے ہیں تو اسی لئے مجھے پھر آدے کی فروپ تیار کرنا تھی ساتھ ساتھ میں پھر شام ہو گئی بچوں کو ٹیشن سے پارہ کیا تو اس کے بعد بچے کہتے ہیں کہ امی ہمیں آج نمکین سمائیاں بنا کر دیں تو نمکین سمائیاں ہمارے گھر میں سبی کو پسند ہے میٹھی بھی پسند ہے لیکن نمکین زیادہ پسند ہے تو بچوں کی فرمایش پہ پھر میں جو ہے تو بنا رہے تھی نمکین سمائیاں یہاں پہ میں نے جو ہے تو سمائیاں بوائل کرنے کے لئے رکھ دیئے اور ساتھ میں میں نے جو ہے تو دیگر مثال جا جو ویجیٹیبلز وغیرز میں ڈالنے کے لئے وہ بھی کٹ لی ہیں تو ساتھ ساتھ جو ہے تو اب میں سمائیاں تیار کرتے ہوں ویسے اگر اس میں چکن بھی ڈالے تو چیزیں کم تھی کمپلیٹ نہیں تھی لیکن بہرحال میں نے کہا چلے جو کچھ موجود ہے کچن میں تو اسی سے بچوں کی فرمایش پوری کر ہی دی جائے تو بچے پھر جو ہے تو بس انہیں اچھی لگتی ہیں نمکین سمائیاں چاہیے تو کھا لیتے ہیں ویسے اس میں چکن ہو شملہ مرچ مجھے شملہ مرچ کے ٹیسٹ بہت زیادہ اچھے لگتا ہے یہاں پہ ساتھ جو ہے تو میری پلیٹ ہے میں بھی ساتھ ساتھ کھاتی جا رہی ہوں اور ساتھ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کالے کو بھی جو ہے تو انہیں مکین سمائیاں بہت ہی زیادہ پسندے تو کتنا خوش ہو کے وہ بھی کھار آئے تو اسے بھی یہ جو ہے تو بہت اچھی لگتی ہیں تو پھر ہادی کی فراغ بھی سٹچ ہو کے آج ہو کی دی تو کھانے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے سچا کہ چلے میں اب آپ کو ہادی کی فراغ دکھا دیتی ہوں ساتھ کو پریس کرلوں تو فائنلی میری گویہ کا ڈریس تیار ہو کے آگے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ اس کے ساتھ وائٹ جو ہے تو پٹہ بھی ہادی کی ہادی نے بنایا ہے تو دیکھتے ہیں کہ سٹچ ہو کے کیسا بنائے تو یہ رہی ہادی کے چودہ گس کی ڈریس کی جو ہے تو فائنل لوگ ہادی کے چودہ گس کی لئے ڈریس فائنلی کمپلیٹ ہو گیا تو کیسا لگا ہے کمٹ میں ضرور بتائیے گا ہادی کے اڈریس کیسے لگا اور میری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے ضرور 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 بتانائیں کمٹ میں ویڈیو کو پلیز لائک کرتے جائیں چینل پر نائے تو اس کو سپرائب بھی کر دیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ جلد ہی کسی نیکس ویلوگ میں اور نیکس ویلوگ انشاءاللہ انشاءاللہ انٹرسٹنگ اور چودہ گس کا ویلوگ ہوگا تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلد ہی کب تک کیلئے اللہ آفید رکھی گا اپنا بوزر حیل رو سکے تو مجھے دعا میں ضرور یاد رکھی گا